اسلام علیکم پروگرام تجزیہ علینا سمی ابراہیم مورانا طاہر آپ کے خدمت میں حاضر کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے انڈین سپریم کورٹ کے ریمارکس اور ان ریمارکس پر یہاں پر بہت خوشیاں منائے گئیں کچھ اس حوالے سے بات کریں گے اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پندرہ لاکھ لوگ لے کر آئیں گے اگر چاہیں تو آپ گنتی کر سکتے ہیں مثلا جو نوبت ہے وہ گنتی تک آ گئی ہے جی سمی صاحب بہت شکریہ علینا جو بڑی یہ امپورٹنٹ ہے پولٹیکل ڈیولیمنٹ مولانا فضل الرحمن اور شہباد صاحب کی جو کل ملاقات ہوئی اس کی اندرونی کہانی آپ کو بتائیں گے کہ کیا میسیجز تھے اور کیا پلان لیکن سب سے پہلے بھارتی سپریم کورٹ نے جو آج فیصلہ دیا اس کو جس طرح پاکستان میں شاہ محمود قریشی صاحب نے اس پر تفسرہ کیا جس طرح پاکستانی میڈیا نے اس کو ریپورٹ کیا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ نرندر مودی نے اور بھارتی سپریم کورٹ نے شاہ محمود قریشی کو اور ایک بہت بڑی تعداد پاکستانی میڈیا کی ان سب کو مامو بنا دیا مامو بنا دیا اس لیے ہمارے میڈیا نے یہ ریپورٹ کیا جی کہ بھارتی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ وہاں سے مکموزہ کشمیر سے کرفی اٹھا لیا جائے کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں ہے کوئی بھارتی سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ مکموزہ کشمیر میں سے کرفی اٹھا لیا جائے انہوں نے اس میں یہ لکھا خاص طور پر جو ان کی ججمنٹ ہے یہ دو درخواستے تھی میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں ایک تو غلام نبی آزاد جو کانگرس کے رہنمائر آنسا انہوں نے مکموزہ کشمیر جانے کے حوالے سے بات گئی تھی اور دوسری جو درخواست تھی اس پر یہ کہا بھارتی چیف جسٹس نے یا بھارت کی جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے یہ کہا کہ بھارت اپنی ترجیحات کے مطابق جو اس کے مفادات ہیں اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے اور جلد فیصلہ کرے کوئی اس کی ڈیڈ لائن نہیں ہے کوئی یہ آرڈر نہیں ہے بلکہ اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ ہم کوئی آرڈر پاس نہیں کر رہے ہیں وہ تین صفوں کا جو آرڈر ہے وہ بھی ہمارے پاس کامی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کو مدنظر اور اپنے قومی مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں حالات کو نارمل کریں جلد از جلد یہ انہوں نے کہا اور کہا کہ ہم اس میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہے کوئی ججمنٹ نہیں دے رہے کوئی آرڈر نہیں پاس کر رہے یہ کہا سپریم کورٹ انڈیا کی اور شاہ محمود قریشی صاحب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ پاکستانی موقف کی تائید کر دی اور پھر آپ ذرا بغز دیکھیں ان کا چوالیس دن ہو گیا کشمیر میں کرفیو لگے ہوئے اور بھارت کے چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حالات نے میں نے سمجھا کہ حالات ایسے ہیں تو شاید میں مقبوضہ کشمیر کا دورہ کر لوں چوالیس دن تک وہاں پر کرفیو ہے لوگ رانہ صاحب اپنی مئیتیں اپنے گھروں میں دفن کر رہے ہیں ہسپیٹل جانے کی اجازت نہیں ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ریپ کرتے ہیں فوجی بھارتی کشمیری لڑکیوں کے ساتھ بچوں کو نوجوانوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں بوڑوں کو زلیل کرتے ہیں اور بھارتی چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حالات نے کہا تو میں جاؤں گا وہاں پر دیکھنے کے لیے اور پھر اس کے ساتھ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے کے لیے کیا جاؤں گا کہ لوگوں کو ہائی کورٹ تک ایکسیس ہے یا نہیں کوئی آرڈر نہیں دیا بھارت کی سپریم کورٹ نے کے فنڈمنٹل رائٹس کشمیریوں کے وہاں پر ان کو ریسٹور کیا جائے ایک منافقت پر مبنی یہ فیصلہ کیوں یہ کہا اتنا بھی کیوں کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے اس میں پرائم نیسٹر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ وہ پوری دنیا کے سامنے جو بھارت کی جو ہپوکریسی ہے اس کو وہ ایکسپوز کریں گے تو اس سے بچنے کے لیے ایک ٹوپی ڈراما کیا انہوں نے سپریم کورٹ سے یہ ایک طرح کا آرڈر اس میں کروا کے اس کو بھارتی میڈیا نے پروجیکٹ کیا اب سوال یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا میں اب بتاؤں ہماری چینل میں بھی یہی خبر جب میں نے دیکھی تو بڑا فیصلہ تو میں نے نیوز روم سے ریکویسٹ کر کے اس کو ہم نے چینج کیا فاری طور پر کیونکہ میں نے جب فیصلہ پڑھا جب وہاں پر جو آئیں تو اس میں مجھے یہ پتا چلا کہ انڈین سپریم کورٹ نے تو میڈیا کا بلیک آؤٹ اسی طرح کیا ہے جس طرح بھارتی حکومت کر رہی ہے یعنی بھارتی حکومت میں پھر بھی کوئی سی این این اور بی بی سی کے بندے وہاں پر پہنچ گئے ہیں انہوں نے جو امریکن میڈیا ہے وہاں پر لوگوں نے ظلم و ستم دیکھا ہے اس کو ریپورٹ کیا ہے اس کی ویڈیوز بھیجی ہیں لوگوں کے کومنٹس بھیجیں کیا کہا ہے بھارتی سپریم کورٹ نے غلام نبی ازاد کو کہ آپ کو مشروط آپ کو اجازت دی گئی ہے آپ چار ازلا میں جا سکتے ہیں شاید ایک جمعو ہے اند ناغ ہے سری نگر ہے چار زلوں میں یہ شامل ہے ان میں کہ آپ چار زلوں میں جا سکتے ہیں میڈیا آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا آپ وہاں پر کوئی پولٹیکل ایکٹیوٹی نہیں کر سکتے آپ وہاں پر کوئی اجتماع نہیں کر سکتے یعنی آپ یہ بتائیے کہ اگر غلام نبی ازاد سری نگر جاتے ہیں اور وہاں پر دو چار سو بندے کسی محلے میں اکٹھے ہو کر اگر غلام نبی ازاد صاحب کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ جناب یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو وہ نہیں کر سکتے کیونکہ بھارتی سپریم کورٹ نے اس کی اجازت نہیں دی اور شاہ محمود قریشی یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی موقف کی تائید کر دی بھارتی سپریم کورٹ نے شاہ صاحب آپ بڑے ذہین منسٹر فورن افیرز ہیں بڑے روبست آپ نے سفارت پری کی ہے اور یہ جو بھارت اس وقت دباؤ میں ہے کوئی شک نہیں اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے آپ کی ٹیم کو جاتا ہے پرائم میسٹر عمران خان کو جاتا ہے پاکستانی فوج کے سربراہ کو جاتا ہے کہ آپ نے پوری دنیا میں اس چیز کو ہائلائٹ کیا اور اگر کوئی ریلیو کہیں سے ملے گا تو اس وجہ سے ملے گا کہ بھارت کے اوپر دباؤ بڑا اور وہ دباؤ سب سے پہلے سلام ہے کشمیریوں کی اس عظیم جدوجہد کو جنہوں نے وہاں پر آج تک بھارتی جو قبضہ ہے اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا اور اس پر ریزیسٹ کر رہے ہیں یہ جو سفارتکاری پاکستان نے کیا اس کو پریڈٹ جاتا ہے لیکن یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ فیصلہ کیا آیا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کسی نمائندے نے آپ کے کان میں بھاٹ ڈالی اور آپ آگئے فٹا فٹ مائک آ کے جس سے تلوار سونت کے بندہ نکل آتا ہے تو آپ آ گیا مائک کے سامنے اور آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی پاکستانی موقف کی تائد کر دی ہے تمہیں صاحب وہاں پر چار پانچ پٹیشن تھی ایک پٹیشن کے اوپر جو ریمارکس آئے وہ یہ آئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر کیا لینے آئی ہیں آپ جائیں جمعہ ان کشمیر کی ہائی کورٹ میں تو انہوں نے کہا جی وہاں پر تو ہم جائیں نہیں سکتے وہاں پر تو حالات ایسے ہیں ہی نہیں ہیں آگے سے وہ جو ان کے چیف جیسے صاحب ہیں انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ وہاں پر ایک گولی بھی نہیں چلی یہ تو حالات تھے وہاں پر یہ تو ریمارکس آئے ہیں لیکن یہ وزیر خارجہ میں اب آپ نے کام بھی بڑا اچھا کیا ہے سفارتکاری بھی کیا ہے میرا دل نہیں چاہتا میں آپ سے آپ کے لیے کہوں لیکن یہ پاکستانی موقف ہے جس کی آپ فرما رہے ہیں کہ بھارتی ہیں سپریم کورٹ نے تائد کر دی ہے یہ پاکستانی موقف ہے یہ جو فیصلہ ہے اس کو پورا پڑا جائے تو پتہ یوں لگتا ہے کہ یہ کسی راہ کے لیگل ایکسپرٹ نے فیصلہ لے کے انڈین چیپ جیسٹس کے حوالے کر دیا کہ اس کو آپ پر کر سنا دی یعنی اس فیصلے میں مودی حکومت کے مظالم کو تحفظ فراہم کیا گیا سمی صاحب یہ انتہائی شرمناک فیصلہ ہے جو بھارتی سپریم کورٹ نے دیا یہ قانون کے مو پر بھی تمانچہ ہے آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رپورٹ کریں واپس آ کے سپریم کورٹ کو غلا نبی ازاد کو اور ہاتھ ان کے باندھ رہے ہیں کہ نہ آپ وہاں میڈیا ساتھ لے کر جائیں گے نہ آپ وہاں پہ کوئی سیاسی سرگرمی کریں گے اس سے بڑا دوگلا پن اور منافکانہ چیرہ سپریم کورٹ کا انڈیا کی اور کیا ہو سکتا ہے کوئی اس میں بھی شک نہیں ہو سکتا کہ یہ جو پیسک ہے یہ ان کی اجنسی کی طرف سے کیونکہ اس کا ایک بھائی ہے جو وہاں کا اس وقت وہ ہے تیجے ہے اس کا جو ایک بھائی ہے اس وقت ان کی پوجھ میں بھی رہ چکا ہے اور مارشل بھی رہ چکا ہے اور والد صاحب اس کے سیم بھی تھے اور اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں اب دیکھیں غلام نبی ازاد صاحب بھی کانگرس کے لیڈر ہیں وہ بھی اور کانگرس نہرو صاحب نے کشمیر پہ کبضہ کیا تھا یہ جو کشمیر کا ایشو ہے نا یہ کانگرس کا پیدا کیا ہوا ایشو نہرو کا پیدا کرتا ہے کانگرس کا نہرو کا ان کا پیدا کیا ہوا ایشو ہے نہرو کا دٹھور غلام نبی ازاد صاحب ظاہر ہے وہ اپنے ملک کے وہ وہاں پر قائد ہیں تو وہ اپنے ملک کے بھارت کی جو پولیسیز ہیں اس کے حوالے سے وہ سب کچھ بات کریں گے انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم دی ہاں جی میں جاؤں گا میڈیا ہاں جی میں آ کر رپورٹ بیک کروں گا تو یہ دیکھیں یہ ہمیں بہت کاشیس لی پاکستان کو بہت کاشیس تھی چلنا ہے کشمیریوں نے بڑی قربانی دی ہے ہمیں یہ پہچاننا ہوگا کہ کون ہمارا دوست ہے کون ہمارا دشمن ہے میں بڑا آج بڑا ذہنی طور پر رانہ صاحب بڑا تکلیف دے تھی یہ بات بھارتی سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ یہ ہمارا میڈیا چلا رہا ہے کیا بڑا فیصلہ ہے میں تو ڈونڈڈونڈ کے مر گیا فیصلہ کیا ہے اس میں فیصلہ وہ کہتے ہیں ہم ججمنٹ ہی پاسٹ نہیں کر رہے اور یہ کہہ رہے ہیں بڑا فیصلہ بڑے بڑے چینل سارے اور اس پہ تجزیے اس پہ تفسرے بڑے بڑے دانشور بڑے تفسیر بڑے ہر چیز اور پھر عشاء محمد قریشی صاحب پاکستانی موقف کی تائید کر دی میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ شاہ صاحب تعریف کے مستحق ہے انہوں نے جس انداز میں پاکستان کی سفارت کا رکی بہت کام کیا اور یہ ساری حکومت پاکستان کی جو ایک ہے سفارتکاری اسی کا نتیجہ ہے کہ بھارت پر کوئی دباؤ اگر پڑ رہا ہے تو لیکن خدا کے لیے وہ جو ساری دنہ تھا اس کو ضائع مت کریں اور یہ جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی سے صرف چھ سات دن پہلے یہ جو ایک وار کیا بھارتی حکومت نے سپریم کورٹ کو استعمال کیا میں آپ کو بتاؤں ایک کٹ پتلی سپریم کورٹ ہے بھارت کی یہ سامنے یہ واضح ہو گیا بلکل جس طرح بھارت کے چیف جسٹس کے رمارکس ہے جس طرح علینا بتا رہی ہیں یہ بلکل واضح ہو گیا کہ وہ اسی لائن کو ٹو کر رہے ہیں جو را کی لائن ہے جو نریندر مودی کی لائن ہے وہ نریندر مودی کے پلڑے میں وزن ڈالا ہے بھارتی سپریم کورٹ نے اور ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں بھارتی سپریم کورٹ کا بڑا پیس اس کو یہ شرم نہیں آئی یہ کہتے ہوئے کہ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں مقبوضہ کشمیر کا دورہ کروں گا اور ظالم کے بچے کب ضرورت محسوس ہوگی تمہیں کہ ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے لوگ بچارے وہاں پہ بند ہیں نہ ان کو روٹی مل رہی نہ پانی مل رہا اور تم بے شرم آدمی کہہ رہے ہو کہ اگر ضرورت محسوس ہوئی اور ضرورت کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں رانا صاحب میں ادھر جاتا ہوں سپریم کورٹ میں تو ہمارے جو وکیل بھی ہیں وہ انڈین اور ہمارے جج سہبان بھی انڈین سپریم کورٹ کے بڑے حوالے دیتے ہیں اور میں واقعی سمجھتا تھا کہ بڑی کوئی یہ انڈین کی سپریم کورٹ جو ہے یہ واقعی انہوں نے ماضی میں کچھ کیوں گے فیصلے میں یہ نہیں کہتا لیکن جو آہاج انہوں نے جو ابزرویشن دی اور پچھلے چوالیس دنوں میں جس طرح خون بیرہ ہے کشمیر میں اور وہ چیف جسے صاحب بھارتی سپریم کورٹ کے اور دوسرے جج سہبان وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ایکسپوز کر دیا ان کو پوری طرح اور آج جس طرح وہ نریندر مودی کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ انہوں نے سپریم کورٹ نے بتا دیا بھارت کی سپریم کورٹ نے کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری نہیں وہ اپنی ایگزیکٹیو کی طرف دیکھتے ہیں اب انہوں نے جو کیا وہ کیا ہمارا سارا دن میری درخواست ہے اپنے میڈیا کے ساتھیوں سے بھی کہ آپ خدا کے لیے وہ چیئے بڑا دیکھیں کشمیر ایک ایسا معاملہ ہے جس میں بڑا خون بہا ہے بڑی قربانیاں ہیں لوگوں کی کشمیریوں نے بڑی بڑی قربانی دی ہے خدا کے لیے اس پہ پولٹکس نہ کریں اس پہ آپ اگر کوئی واقعی اچھا کام کرتا ہے بھارت کے اندر تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے اور اچھا کام وہ یہی ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق استعمال جو انہوں نے کرنا ہے اس کا موقع دے دیا جائے ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہے اس کو ختم کیا جائے کرفیو اٹھا لیا جائے لوگوں کو بیسک سہولیات دے دی جائیں پھر ان سے پوچھا جائے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اپنے مستقبل کے حوالے سے جو وعدہ 47 میں کیا گیا 48 میں کیا گیا نیرو نے خود کیا جا کے یہ اگر کوئی کام کرے گا تو وہ تعریف کا بھی مستحق ہے لیکن خدا کے لیے صرف اپنے پولٹیکل سکورز کو سیٹل کرنے کے لیے اگر آپ آ جائیں اور کہیں کہ جناب یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے تو یہ بڑا ظلم ہے یہ کشمیر کے ساتھ ظلم ہے یہ کشمیر کے زخم پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے رانہ صاحب یہ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ وہ سپریم کورٹ جو اس وقت اندی بیری گنگی ہو چکی ہے بھارت کی سپریم کورٹ اس کو ہم آج کریڈٹ دے رہے ہیں کہہ کے بڑا فیصلہ آگیا بڑا فیصلہ آگیا اگر وہ سپریم کورٹ ہوتی تو آج خود نوٹس لیا ہوتا ڈیڑھ مہینے میں انہوں نے اس بات کا کچھ اس کا یا چلیں درخواستیں چلی گئی تھی اس پر وہ کوئی فیصلہ ایسا کرتے کوئی گورنمنٹ کو ڈائریکشن ایسی دیتے جلد امن بحال کریں جی اپنی ترجیحات کے مطابق فیصلہ کریں جی ہم کوئی فیصلہ نہیں دے رہے ہیں ہم کوئی ججمنٹ نہیں دے رہے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں میڈیا نہیں جا سکتا میڈیا نہیں جا سکتا میڈیا آپ کمز کم اگر آپ کی انٹینشن ٹھیک ہے تو آپ کہیں غلام نبی ازاد کو کہ جائے وہ پورے مقبوضہ کشمی میں جہاں پہ جانا چاہتا ہے جائے اور میڈیا کو ساتھ لے کے جائے اور پوری دنیا کو بتائے کہ وہاں پہ کیا ہو رہے ہیں وہ تو پردہ پوشی کر رہے ہیں بھارتی مظالم کی جو گولیاں وہاں پر بھارتی فوج چلا رہی ہے ان کے جج ان کی سپریم کورٹ اس کے وہ تو ان کے سارے جرائم کو کرائم کو چکے لیے وہ آگئے ہیں برحال عجیب اتفاق ہے ایک پاکستان ہے یہاں پر آگے کبھی پاکستان کی فوج اگر کسی مظاہرہ کرنے والے گروپ کو پیچھے دھکے لے تو یہاں پر تو یہ کہہ دی جاتا ہے کہ ان کو بلائے کیوں گیا وہ آئے کیوں ہیں اور وہاں پر جو ان کی کورٹ ہے وہ جناب ان کے سارے کرائم کو وہ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے برحال برحال ایک بڑا عجیب سا تعداد ہے میں ایشو وہ دوسرا ہے میں اس میں جانا نہیں چاہتا رہنا صاحب لیکن آج یہ تکلیف تھے تھی بات اور یہ بھارتی سپریم کورٹ نے آج جو کچھ کیا ہے وہ ایک انتہائی جو اس وقت عالمی دنیا پورے عالم میں جو کشمیر کے حوالے سے جو ایک ایک جو لوگ جاگ رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں رائے ہمہ جو بیدار ہو رہی ہے اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیسے بھارت کے اندر کوئی کورٹ ایسی ہے جو قانون کے مطابق فیصلہ کر رہی ہے اور جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہے اس کو وہ دیکھ رہی ہے یہ مودی کو جس نے جانا ہے امریکہ میں جہاں پر بہت ساری جو دنیا کے دوسرے لیڈران ہیں وہ ان سے سوال کریں گے امران خان ان سے سوال کریں گے ان کو یہ موقع فرام کی ہے کہ وہ ایک تھوڑا سا انہیں ریلیف دینے کی کوشش کی ہے ویسے تو میں آپ